السلام علیکم فرینڈز ارائبک ڈیزرٹ اینڈ سویٹس تو یہ آٹی میس ریسٹورنٹ ہے جرش جارڈن میں الحمدللہ کھانا ہم کھا چکے ہیں وہی پاکستانی سسٹم ہے تقریباً تمام عربوں میں کہ مٹھائیاں بہت زیادہ چلتی ہیں ہمارے مینیوں میں دو آئٹم شامل ہیں یہ کسٹڈ ہے اور اس کے بعد پھر گلاب جامن کی شکلگا ایک ڈیزرٹ ہے سویٹ ہے یہ دونوں چیزیں ان کی کافی مشہور ہیں کھانے میں اچھی ہیں ٹیسٹی ہیں اور پھر پورے عرب میں ٹریڈشنل زیادہ تر یہاں پر بکلاوہ چلتا ہے اور پھر اس کے بعد کنافہ اس جارڈن کی بہت ہی مشہور ڈیزرٹ ہے بس بوسا ہے پھر ایک دو جگہ پر مجھے یہ بھی ایکسپیرنس ہوا ہے کہ یہاں پر الحمدللہ جلیبی بھی ملتی ہے جب میں نے وہ جلیبی کھائی تو بلکل پاکستانی تیز تھا اور جب میں نے اسے پوچھا کہ آپ نے یہ کہاں سے سی تھی تو انہوں نے بتایا کہ میں نے اپنے بیٹے کو پاکستان پھیجا اور وہاں سے انہوں نے جا کر پاکستانی مٹھائیاں بنانا سکھی اور پھر یہاں گیارڈنی آکے ان کا ایک شہر ہے امان بلکہ کیپٹل ہے اس کے ساتھ ایک مارکہ کنٹولمنٹ ایریا ٹائپ بنتا ہے وہاں پر میں نے الحمدللہ وہ جلیبی کھائی اور اس کے جو انر تھے اس سے میں نے پوچھا کہ جاڈن میں جلیبی کا کسیپٹ نہیں تو یہ آپ نے کیسا سکھی تو اس نے بتایا کہ میں پاکستان سے سکھ کر آیا ہوں اس کے بیٹے سے میری بات کی تو دوستو یہ ایرابک ڈیزرٹ ہے کھانے میں اچھا ہے مٹھا جارڈینین ڈیزرٹ میں یا سویٹ کسی بھی قسم کی ہو بہت زیادہ ہوتا ہے یہ بھی میرا ایکسپیریس ہوا ہے کہ یہاں پر دانتوں کا بہت پرالم ہے کیونکہ لوگ مٹھا زیادہ کھاتے ہیں شگر کا بھی کافی مسئلہ ہے اس جارڈن میں لیکن ہم الحمدللہ تھوڑا احتیاط کرتے ہیں زیادہ سویٹس وغیرہ اپنے ڈینر میں شامل نہیں کرتے اس لیے ہم نے صرف ٹیسٹ کے لیے یہ دو ایٹم گوائے ہیں جو ایک یہ گلاب جامن ٹائپ ہے تقریبا وہی ٹیسٹ ہے یہ تھوڑا کرسپی ہے ہمارا جو گلاب جامن ہے وہ تھوڑا سوفٹ ہوتا ہے نرم ہوتا ہے لیکن یہ کرسپی قسم کا ہے اور ساتھ ہی کسٹڈ ہے تو اس طرح کر کے یہ کھانے کے بعد ڈیزرٹ سویٹس کو زیادہ پریفر کرتے ہیں جارڈنیں اور ویسے بھی میں نے سٹریٹ میں دیکھا ہے کہ اکثر ان کی مختلف مٹھائیاں اس قسم کی ہوتی ہیں کہ لمبے لمبے سے کرابی جیسے ہیں بار ہوتے ہیں اور وہ کافی سویٹ ان میں ہوتی ہے تو وہ چلتے پھرتے یہ کھاتے رہتے ہیں تیک ایر بھی ہے پی گارڈ بلیس ونڈیور فیملی آمین سمار